شامان کا مہینہ مغفرت کا پروانہ بخشش کا ذریعہ ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو کئی حدیثوں کو نچوڑ یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں دریا بہا دیتے ہیں سمندر چل جاتا ہے سمندر کے سمندر گناہوں کے دھول جاتے ہیں گناہ آسمان تک پہنچے ہوں پھر بھی اللہ معاف کر دیتے ہیں اے شابان ایسا مہینہ مسلمان کے لئے برکت کر بھی اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھی اور خوشخبری دی امت کو رمضان کی آمد رجع شابان کے لئے بھی دعا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں ایک ایسی رات ہے میرے نبی فرماتے ہیں کہ جس میں لوگوں کی مسلمانوں کی اللہ مغفرت کر دیتا ہے میرے دیتو اگرچہ روایت جتنی ہیں درجن سے زیادہ ہیں ڈیڑھ درجن کے قریب سارے روایت ضعیف ہیں اور ضعیف روایت ایک دو ہو تو کوئی وہ مسلم ہے لیکن اگر درجن سے زیادہ ڈیڑھ درجن تک حد پہنچ جائے دعا ایسے ہوتی ہے جیسے روایت مستند ہے اور ویسے بھی ایسی روایت جو فضائل پر مبنی ہو تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل ہی فضائل سنگا ہے امد کو تھی خوش قبری میرے نبی تو فرماتے ہیں اور تنگیاں پیدا نہ کرو آج امت تنگ زرف ہو چکی ہے تنگ دل بن چکی ہے اور میرے نبی فرماتے ہیں بشیرو خوش قبریں سنائے کرو یہ میرے نبی کے پہواں تو میرے نبی کی برکت سے اللہ نے دریابہا دی کہ کوئی شخص کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے والا ہو معلوم نہ رہے بخشش سے کسی کو رمضان میں بخشش کسی کو شابان میں بخشش اور کسی کو نماز کی وجہ سے بخشش کسی کو والدین کی وجہ سے بخشش کسی کو بیت اللہ کو دیکھنے کی بخشش کسی مسلمان کے دیکھنے پر بخشش کسی مسلمان سے تعامل کرنے پر بخشش کبھی کسی فقیر یا یتیم بیوہ کے ساتھ وہ مدد کرنے پر بخشش ہزاروں راستے ہیں بخشش کے اور اللہ تک پہنچنے کے راستے بھی بہت زیادہ ہیں لیکن سب سے مستند راستہ ہوئی ہے جو میرے نبی سے شابت ہے سنت ہے تو یہ رات بھی ایسی ہے میرے نبی کے فرمان ہیں اور کئی ہیں جب کئی ہو جائے تو محدیسین فرماتے ہیں تو روایت لعیف بھی کیوں نہ ہو فضائل کی یہ تو کوئی اختلاف نہیں مسائل پر اختلاف ہے یہ تو فضائل کی حدیثیں ساری لوگ جوش لیکن مزید ہو میں آپ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ کو وہ روایتیں نہیں سنا جاتے ہیں کہ پہاڑوں کے درمیان بکریاں ہوں بکروں کے بال پر اپر اللہ معاف کر دیتے ہیں فلان علاقے کی بکریاں ہوں فلان قبیلے کی اللہ اس کی طرف اس میں کوئی شک نہیں امت کی بخشش ہے اس میں کوئی شک نہیں ہر بندے کو بخشش کا پروانہ مل جاتا ہے مغفرت کا دریاء اللہ بہا دیتے ہیں مسلمانوں کو معاف اللہ بخشش کا بہانہ ڈھوٹتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے فٹ ہو جائے اور مسلمان کیا کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے مسلمان کو اسلام سے باہر نکال دیا جائے اللہ کرتے ہیں اللہ کی نبی کوشش ہے کہ ہر مسلمان جہنم سے بجے جنت چلے جائے اللہ کا دین اور اللہ کے رسول کا دین وہ دونوں گیا جارہے ہیں ہر مسلمان جنت چلے جائے جہنم سے بجے اور آج کا مسلمان تنگ دل تنگ زرف ہو چکا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کسی نہ کسی بہانے اس کو اسلام سے نکال دیں کسی نہ کسی بہان اس کو جہنم پہنچا دے کسی نہ کسی بہان اس کو بدگتار بنا دے اور میرے نبی نے نہیں فرمایا اللہ اوپر ایک ایک نیک آدمی کے سامنے ذکر ہوا کہ فنا گنہگار ہے تو اس نے نفرت پر دے جیگا تو گنہگار ہے ادنا سی نفرت کو اللہ نے پرداشت نہ کیا اور اللہ نے وحیطہ دی نبی پر کہ اس کو بتا دو یہ جہنمی بن چکا ہے جو گنہگار کے ساتھ اتنی نفرت کرتا نیک کیوں نہ ہو پریزگار کیوں نہ ہو اللہ کو اس کی نیکی کی پریزگاری کی کوئی ضرورت نہیں رضی صلی اللہ علیہ وسلم کا فنمان نہیں رضی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جارہے تو ان کا ایک سب سے بڑا مستند حواری سب سے زیادہ بڑا صحابی یہ نیک پریزگار عبادت گزار فنمو بردار یہ پیچھے تھا ایک گنہگار نے دیکھا تو وہ بھی اس نے کہا دیکھو ایک نبی ہے دوسرا ولی ہے یعنی ایک نبی ہے دوسرا صحابی ولی ہے تو میں بھی ان کے قدم 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 رکھتا ہوں ان کے پیچھے چلتا ہوں اللہ کا کرم مجھ پر بھی ہوگا تو یہ جو پیچھے صحابی تھے جب وہاں ہواری تھے ان کے دل میں آئی ہے تو گنہگار بدکار آ رہا ہے یہ تو شرابی یہ تو چور ہے یہ تو ڈاکو ہے یہ کیوں آ رہا ہے اللہ نے فور جبرائیل کو بجھے جاؤ جبرائیل میرے عیسیٰ کو بتا دو عیسیٰ اور اس کا جنت چکانہ تھا نیک کا اس نیک کو جہنم بھیج دیا اور گنہگار کو جنت بھیج دیا اللہ اس لمحے کی نفرت برداشت نہیں کرتا تو میرے نبی کی امت آج بہانے ڈوٹتی ہے نفرت کا کوئی نہ کوئی موقع مل جائے کوئی ملے لگیا جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بخشش کا بہانہ مل جائے سلام کر دو بخشش ہاتھ ملا دو بخشش زندگی میں ایک دفعہ اللہ کہہ دو وہ بھی بخشش لیکن مسلمان معاف نہیں کرتا یہ بخشش کا درادہ بند کر کے جہنمی بنا کر چھوڑتا ہے میرے دیدو یہ شابان ہے آئیے یہ پندرہ شابان کی رات آ رہی ہے یہ دریا ہے سمندر کا فیدہ اٹھا لیں لیکن محروض رہ جائیں گے میرے دیدو میں صرف دو بندے بتاتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے ہم میں سے کوئی ہے تو توبہ کر لیں اصلاح کر لیں اپنے رویہ کو درست کر لیں ایک منہ نبی نے فرمایا والدین کا نافرمان ہوگا وہ اس رات بھی محفوظ نہیں رہے گا یعنی وہ جہنم سے محفوظ نہیں رہے گا جہنم میں جائے گا وہ جنت نہیں جائے گا تو آئیے جس ہم میں سے کوئی بھی مسلمان اپنے والدین کو دکھتے چکے ہیں معافی مانگ لیں راضی کر لیں اللہ سی بھی معافی مانگ لیں دوسرا میرے نبی فرماتے ہیں جس کے دل میں کینا بغض نفرت ہے مسلمان کے لیے وہ نہیں جائے گا جنت اس رات میں برشش نہیں ہوگی جس رات میں اتنے لوگوں کو اللہ معاف کر دے گا مسلمان کو معاف کر دے گا اس میں جو کینا نفرت کرتے ہیں مسلمان کے اس کو معاف نہیں کرے گا اور میرے بھی کیا فرماتے ہیں جس دل میں نفرت ہو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ایسے شرک کی عبادت ایکن رویت میں امام وضالی رحمہ نے لکھا جو دل میں نفرت کینا رکھتے ہیں اس کی عبادت جب اُس پر جاتی ہے اللہ کہتے ہیں جاؤ اس کا مو پر مار دو یہ میرے بندے سے نفرت کرتا ہے مردیدو آئیے یہ شابان کی رات سے پہلے یہ شابان کا روزہ بھی رکھیں رویت ضعیف ہے لیکن حضور کا فرمان ہے کوئی مسائل کے بات نہیں فضل کے بات ہے شابان کی رات کوئی عبادت بھی بنایا پندرہ شابان کو اور روزہ بھی رکھیں اور اس کے بعد روزے نہ رکھیں منحف و کہانے کہ یہ حسنہ اور رمضان کے روزوں کے حسنے پہلے کمزور نہ پڑ جائیں تاکہ ساری ختم نہ کر بیٹھیں پہلے روزے رکھ کر تو یہ روزہ پندرہ شابان کا یہ بھی رکھیں اور پندرہ شابان کی رات کو عبادت کر کے اللہ سے معافی مانکے اس سے پہلے باردین کو راضی کر لیں اور دل سے کینہ بغد نکال دیں چاہے وہ عربی ہو عجمی سے نفرت کرتا ہو قبول نہیں اللہ کو اور اسی طرح شوافے ہو ہناپلے سے نفرت کرتا ہو قبول نہیں اللہ کو انڈیا نہ ہو پاکستانی سے نفرت کرتا ہو نئی قبول اللہ کو بنگلہ دیشی ہو اور ملیشن سے نفرت کرتا ہو نئی قبول نفرت کسی بھی ذاویہ سے ہو مسرح کی اعتبار سے پارٹی کے اعتبار سے خیٹے کے اعتبار سے ملک کے اعتبار سے زبان قومیت کے اعتبار سے اللہ کو قبول نہیں ہے اللہ جہنہ میں پہنٹ دے کے نفرت کرنے والے کو آئیے اس رات بخشش لینی ہیں اس رامزان اس شابان کی پندرہ جات کو بخشش کا جب دریا ہے تو ہم معروم نہ جائیں دل کو بھی صاف کر لیں والدین بھی صولہ کر لیں باقی گناہ اتنا نہیں ہے مسلمان میں جو زنا ہے یا شراب ہے یا قتل ہے یہ دو گناہ عام ہیں مسلمانوں آئیے توبہ کر لیں اور اپنی اس